کچھ لوگ یہاں پر بڑی باتیں کر رہے ہیں میں نام لیے بغیر صرف اتنی سے بات کروں گا کہ توہمت لگا کے ماں پر جو دشمن سے داد لے ہم تو یہاں ایٹمون بنایا ہم بڑا ہوں کہ ایٹمون بنایا ہم بڑا ہوں کہ ارجو کو مر جانا چاہیے یہ ایسا کہہ رہے ہیں آپ ٹی وی ڈی بیٹ میں یہ آپ سوچ سکتے ہیں میں نے تو ایک شیئر جو ہے وہ پڑھ کے سنایا ہے جو جو اپنے اوپر اس کو لے لے اس کے بارے میں وہ سوچ لے اپنے اپنے حساب سے یہاں پر بڑی باتیں کر رہے ہیں میں نام لیے بغیر صرف اتنی سے بات کروں گا کہ توہمت لگا کے ماں پر جو دشمن سے داد لے توہمت لگا کے ماں پر جو دشمن سے داد لے ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے ہمیں انڈیا کے ساتھ انڈیا کی کامز اور انڈیا کی کنڈیشنز پر انڈیا کی کنڈیشنز پر باتچیت نہیں کرنی ہمیں ہر طرح کی چیزیں ایکسپٹ کرنے کو تیار ہے ہم جس طرح بھٹو صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم غاس کھا لیں گے لیکن ہم ایٹم بھم بنائیں گے ہم نے الحمدلیزہ ایٹم بھم بنائیا ہم غاسی کھا رہے ہیں ہیدر صاحب غاسی کھا رہے ہیں آپ لوگ ایک مرد حیدار اور آجو بھاپ نے سامنے کر دیجئے باقی سب لوگو وہ دیکھنے ہیں آجو جواب دے دیجئے ہیدر صاحب کا بھئی ہم نہیں کریں گے ہم غاس کی روپی کھا لیں گے بھم بنائیں گے ایٹم بھم کوئی تحمد نہیں لگا رہی میں سچ بول رہی ہوں اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو آپ بولیے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں سچ بولنے کو اگر آپ تحمد لگانا کہتے ہیں تو صحیح ہے مجھے قبول ہے ایسی تحمد جو سچ ہمارے ملک کو بچا سکے جو سچ ہمیں سیدھا کر سکے وہ بہتر ہے میں ہرگز جھوٹ نہیں بول رہی ہوں اور یہی بات ہے اور آپ لوگوں کو یہ بات ماننی پڑے گی جو حیدر صاحب جواب ہے تحمد نہیں لگا رہی سچ بول رہی ہے وہ حیدر صاحب بتائیے جواب لیجئے آپ جھوٹی شان کے چکر میں مرے جا رہے ہیں حیدر حیدر انہوں نے ایک لولج کیا ایک بار ان کے لئے تعلیم بجائیے کہ ہم بھائیوں کے غلطے ہیں ملکل جب بھائی تعلیم بجائی رہے ہیں آرجو کے لئے اس لئے میں نے دعا تھا کہ تحمد لگا دیا ماں پہ جو دشمن سے داد لے ایسے سخن کروش کو مجھانے ایسے سخن کروش کو مر جانا چاہیے یہ ایسا کہہ رہے ہیں آپ ٹی وی ڈی بیٹ میں آپ سوچ سکتے ہیں میں نے تو ایک شیئر پڑھ کے سنایا ہے جو اپنے اوپر اس کو لے لے اس کے بارے میں وہ سوچ لے اپنے اپنے حیدر صاحب سے ایسے کیا کہیں گے آپ ایدر صاحب کو ان کا اپنا پوائنٹ آف یو ہو سکتا ہے لیکن مجھے جو صحیح لگا میں نے وہی بات کیے اور ایٹم ممنہ کے بلکل آج ہم گھاس ہی کھا رہے بلکہ شد گھاس بھی نہیں مل رہی ہے اور اسی کے اوپر اکڑے چلے جا رہے ہیں اس وقت ضرورت اس بات کیے کہ ایکانومی پہ ایجوکیشن پہ توجہ دیں بھارت سے کچھ سیکھی لیں دشمن کہتے ہیں تو دشمن صحیح لیکن دشمن سے کچھ سیکھ لیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں آرزو کازمی جی جو ہے ان کو میں بدھائی دیتا ہوں ان کو بدھائی دیتا ہوں کہ انہوں نے آپ جیسے دہشتگرد کو پسند کرنے والے لوگوں کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی ایک عورت ہونے کے نظریہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے صحیح سمجھا گھر بگڑ رہا ہے گھریں اجڑ رہے ہیں اجڑ رہے ہیں اور وہ دیکھ رہی ہے ایک عورت ہوئے وہ اپنے آپ کو نہیں وہ عورت تھے آپ کو ایک 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 عورت تھے آپ کو آپ کو آئینہ دکھا ہے کہ آپ سدھریے ایدر صاحب سنیے نا ایک قویتہ سناتا ہوں آپ کو دشیند کمار ہمارے دیا کے بڑے انکلابی اور اسی راجے سے آتے ہیں دیش میں جہاں سے میں آتا ہوں مدی پردیش دشیند کمار جی انہوں نے کیا لکھا ہے تمہارے پاؤں کے نیچے کوئی جمین نہیں تمہارے پاؤں کے نیچے کوئی جمین نہیں کمال ہے کمال ہے یہ کہ پھر بھی تمہیں یقین نہیں تمہارے پاؤں کے نیچے کوئی جمین نہیں پھر بھی کمال ہے تمہیں یقین نہیں یہ پاکستان کے لئے لکھاؤنوں نے پچاس سال پہلے